تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈس ایپ کی نیو پولیسی کے بارے میں کہ اس پولیسی کے بارے میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اور اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپے جو ویڈس ایپ کی نیو پولیسی آئی ہے تو اس کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج ہمارے پاس جو ڈیٹ ہے وہ ہے دس جنوری دوزار اکیس تو ویڈس ایپ والوں نے جو نوٹیفکیشن دیا ہوا ہے آٹھ نو طریق سے انہوں نے اپنا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا کہ وہ آپ سے کیا کیا ڈیٹا حاصل کریں گے اور کیا پولیسیز کے بارے میں ہے اور وہ سارا کچھ جس پہ آپ نے ایگری پہ کلک کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگوں نے ایگری پہ کلک کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ویڈس ایپ چلتی رہے گی اگر آپ لوگوں نے ایگری پہ کلک نہیں کیا تو جو لاسٹ ڈیٹا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تب تک آپ کی ویڈس ایپ چلے گی جب تک یہ پولیسیز سب پہ لاغنی ہو جاتی تب تک سب کی ویڈس ایپ چلتی رہے گی تو اس پولیسیز میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ سے وہ کیا کیا ڈیٹا حاصل کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ اس کی آپ کی ڈاؤٹ کلیر کر دیتا ہوں کہ وہ آپ سے کیا ڈیٹا حاصل کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس ویٹس اپ یوز کہ آپ لوگ نے ویٹس اپ کتنی دیر تک یوز کرتے ہو پیمنٹ میتھرڈ اینڈ ٹرانزکشن سٹیٹس اپ ڈیٹس گروپ انفارمیشن پور فائل پکس فون موڈل اکاؤنٹ انفارمیشن اپریٹنگ سسٹم بیٹری سٹیٹس سگنل کمنگ ٹائم آئی پی اڈریس تو یہ کچھ چیزیں جو ویٹس اپ آپ لوگوں سے آپ کے موبائل سے حاصل کرے گا تو یہ بیسیکلی کوئی اتنی ڈرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ پہلے جی بی ایف ایم یو بہت ساری ایسے ویٹس اپس ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہو وہ یہ چیزیں بہت پہلے سے لے رہی تھی تو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بتا کے لے رہی ہے یہ ویٹس اپ تو آپ اس لئے گھبر آگئے ہیں زیادہ لوگ اس لئے اس کو چھوڑ کے ٹیلی گرام یا ایف پہ جانا سٹارٹ کر دیا ہے تو جی بی ویٹس اپ یا دوسری جو لوکل ویٹس اپ ہیں وہ آپ لوگوں سے یہ بغیر بتائے پہلے سے چیزیں یہ لے رہی تھی اگر آپ پھر بھی وہ جی بی ویٹس اپ بھی یوز نہیں کرتے یہ بھی نہیں کرتے تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے یہاں تو ٹیلی گرام پہ آ سکتے ہیں لیکن ٹیلی گرام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ یہ پہلے ٹیلریسٹ وغیرہ یہ یوز کرتے تھے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو جیسے ایک گروپ کے اندر اگر کسی بندے نے کوئی چیز سینڈ کیے تو آپ اس کو بلوک کرو گے تو اس کا سارا ڈیٹا ادھر سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے میسیج وغیرہ اس میں چھوڑتے ہو اور دس سال بعد بھی آپ لوگن کر کے دیکھتے ہو تو آپ کا جو ہے ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا تو اس طرح کی اس میں کچھ چیزیں ہیں تو اس کے علاوہ آپ ایمو پہ آ سکتے ہو ایمو پہ سٹیٹس شو ہوتے ہیں زیادہ سٹیٹس کے لیے بھی وہ یوز کرتے ہیں اور اس میں پوسٹ وغیرہ اور بہت ساری اپ ڈیٹس آئی ہیں تو اگر آپ اس طرح کی لوکل چیزیں نہیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہو تو میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں گوگل کا جو میسیج ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ یہ دیکھیں میسیج میں جا کے آپ میسیج میں جاؤ گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا تو میں اس کا سکرین شوڑ لے لیتا ہوں یہ میرا جو ہے فون کا مسینجر ہے اس کے اندر بھی ورٹس ایپ والے سارے فیچر آگئے ہیں بس ایک وہ سٹیٹس والا نہیں آیا باقی آپ اس پہ اگر آپ کے مسینجر کے ساتھ اگر آپ کے فون میں انٹرنیٹ ہے اور اگلے بندے کے پاس بھی انٹرنیٹ ہے تو آپ اس کو تصویریں اور وائس اور کچھ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہو بغیر سم کے یا بغیر سم سے پیسے کٹے صرف آپ کے پاس اس کے لیے ایک انٹرنیٹ ہونا چاہیے تو یہ سیم ورٹس ایپ کی طرح کام کرتا ہے یہ گوگل کا اپنا جو ہے میسیج والا ایپ ہے جو کہ آپ کا فون میں کچھ فون میں پہلے سے انسٹال ہوتا ہے لیکن یہ اگر میں بتاؤں کہ یہ کام کرتا ہے انڈرائیٹ ٹین پہ میں نے زیادہ دیکھا ہے یہ باقی آپ ٹرائی کر لیں اگر آپ کے پاس آتا ہے تو ورنہ آپ ٹیلیگرام یا ایمو وغیرہ پہ جا سکتے ہو یا وی چیٹ اور بہت سارے ایپ ہیں جو اس طرح کے سیم ٹو سیم ورٹس ایپ سے ملتے جلتے ہیں یہ آپ کے پاس اگر نوٹفکیشن آئے تو یہ ایک ایگریمنٹ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی وہ جو اس پہ شرطیں یا پولیسیز بغیرہ لکھی ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ سائن کرنے ہوتے ہیں اگر آپ نے ایگری پہ کلک کر دیا تو آپ نے سمجھ لو وہ سائن کر دی ہیں کہ آپ میرے سے یہ چیزیں لے سکتے ہو اگر کسی نے کینسل پہ کلک کیا ہے تو اس کا ملکہ ہے کہ اس کی جو ورٹس ایپ ہے آٹھ فیبری تک چلے گی آٹھ فیبری کے بعد اس کی جو ورٹس ایپ بند ہو جائے گی تو اگر وہ بعد میں شاید بنائے تو وہ پھر ایگری والا ہے وہ کر سکتا ہے یہ مجھے ابھی کنفرم پتہ نہیں ہے وہ تو آٹھ فیبری کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر کینسل پہ بھی کلک کرتا ہے وہ بھی بنا سکتا ہے یعنی تو اس میں بس یہی چیزیں بیسک چیزیں وہ آپ سے لے رہے ہیں اور کمپنیز کو دیں گے اور کمپنیز پھر اس حساب سے آپ کے ورٹس ایپ میں ایڈ آئیں گی جیسے آپ لوگ نے ایمو پہ دیکھا ہوگا ایمو پہ بہت دیر پہلے سے یہ کام ہو چکا ہے وہ آپ کو ایڈز وغیرہ دکھا رہے ہیں تو اسی طرح ورٹس ایپ پہ بھی آپ کو ہر کمپنیز پیسے دے گی اور وہ وہاں پہ آپ کے پاس ایڈ آئے گی جیسے کہ یہ فیس بک کی ورٹس ایپ ہے فیس بک نے خرید لی تھی تو فیس بک اپنی فیس بک پہ تو بہت پہلے سے یہ ایڈ دے رہا تھا اور ارننگ وغیرہ کہ وہاں پہ سارا کچھ چل رہا تھا تو یہی کام اب وہ اپنے اس پہ ورٹس ایپ پہ کرنا چاہ رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا اگر یہاں پہ میں کوئی انفارمیشن مس کر گیا ہوں تو آپ کومنٹ باکس میں بتا دیں تو میں اس کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا مجھے جتنی جانکاری تھی یا مجھے جتنا پتا چلا تھا تو وہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ